اس نیمریکل کے اندر ہمیں ڈیٹا گیون ہے کہ وارٹر لیوز اجیٹ آف ہوریزنٹل ہوز ایٹ ٹین میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہمیں ویلاسٹی ملی ہوئی ہے وی ون از ایکلی ٹین میٹر پر سیکنڈ اگر اس ہوز کے اندر اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ زیرو پائنٹ فور زیرو ہے یعنی کہ ہمیں دوسری ویلاسٹی وی ٹو ملی ہوئی ہے زیرو پائنٹ فور زیرو میٹر پر سیکنڈ تو کلکیولیٹ دا پریشر ویدن دا ہوز آپ جو ہے اس کا پریشر کلکیولیٹ کریں ہوز کے اندر اب یہ آپ سمجھیں گے کہ ہمیں پریشر پہلے بتایا گیا ہے تو یہ پریشر پی بن ہوگا یہ نہیں ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اف دا ویلاسٹی آف وارٹر ویدن دا ہوز اس زیرو پائنٹ فور زیرو ہوز کی ویلاسٹی اندر جو ہے وہ بی ٹو ہے تو ہوز کا پریشر اندر بھی جو ہوگا وہ پی ٹو ہوگا تو ہم سے جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ پی ٹو کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے دینسٹی آف وارٹر از ون تھاؤزن کلو گرام پر میٹر کیوب تو ہم نے لکھا کہ اس کی دینسٹی ہمیں ون تھاؤزن کلو گرام پر میٹر کیوب گیون ہے اٹموسفیرک پریشر جو اس کا باہر پریشر ہے وہ ایک لاکھ پاسکل پریشر موجود ہے وہ ہم نے لکھا کہ پی ون جو ہمیں گیون ہے وہ ون لیک پاسکل ہے اب ہم آتے ہیں سولیشن کی طرف تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یا یہ جو ڈیٹا ہے وہ سول ہوگی اکارڈنگ ٹو دہ برنولیز ایکویشن برنولیز ایکویشن اس وجہ سے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو کنزرویشن آف انرجی ہے وہ ہر جگہ پر سیم رہتی ہے پانی کی یا کسی بھی فلوڈ کی جب وہ کسی چیز کے اندر فلو کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پی ون پلس ون اپان ٹو رو وی ون اسکوائر پلس رو جی ایچ is equal to پی ٹو پلس ون اپان ٹو رو وی ٹو اسکوائر پلس رو جی ایچ دونوں انرجیز باہر یا اندر برابر رہیں گی اب یہاں پہ ایک چیز اور ہم سمجھیں کہ ہمیں شروع میں ڈیٹا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ water leaves the jet of horizontal hose اب اگر اس نے water horizontal hose کہا ہے تو horizontal کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی height 0 ہے distance ہو سکتا ہے مگر اس کی جو height ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برنولیز principal کے اندر بار بار height کا ذکر ہے یہاں بھی height کا ذکر ہے اور یہاں بھی height کا ذکر ہے اگر height کا value 0 ہے تو یہ جو value ہے یہ سارا کا سارا value یا اس height کی جگہ آپ کیا لکھیں گے 0 اس height کی جگہ بھی آپ کیا لکھیں گے 0 باقی اگر آپ حل کریں گے تو یہ جو حصہ ہے 0 جس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ حصہ آپ کا cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ 0 multiply ہوا تو یہ حصہ بھی cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بچے گا پی 1 پی 1 پلس 1 upon 2 row v1 square is equal to یہاں پہ پی 2 پلس 1 upon 2 row v2 square اب یہ آپ کے پاس final formula ملا according to the data جس میں آپ data کے values کو put کر کے آگے کی جانب چل سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو pressure 1 کا value ملا ہوا ہے atmospheric pressure وہ ایک لاکھ پاسکل ہے پی پاسکل میں دیا گیا ہے اور 1 upon 2 کی جگہ آپ نے 1 upon 2 same لکھا density جو آپ کو given ہے وہ ایک ہزار given ہے v1 کا value جو given ہے آپ کو velocity 1 کا وہ 10 given ہے جو کہ یہاں ہے اور v1 کے اوپر square ہے تو آپ نے یہاں بھی square دیا p2 کا جو value آپ کو given نہیں ہے آپ نے وہ p2 same لکھا 1 upon 2 کی جگہ 1 upon 2 same row کی جگہ آپ نے اس کا جو value لکھا وہ ہزار لکھا v2 کی جگہ آپ نے v2 کا value لکھا جو کہ 0.40 ہے اور اس کے اوپر square ہے تو یہاں بھی آپ نے دے لیا square اب ہم چلتے ہیں آگے ہزار ایک one leg کی جگہ آپ نے one leg same لکھا یہ جو 2 ہے جب اس 1000 کو divide کرتا ہے تو 5 time table اس پہ لگتا ہے تو آپ کو value ملے گا 500 اور 10 کا جب آپ square کریں گے تو آپ کو value ملے گا 100 پی ٹو کی جگہ آپ نے لکھا پی ٹو same one upon 2 یہ 2 جب 100 1000 کو divide کرے گا تو آپ کو value ملے گا 500 اور 0.40 کو جب آپ square کریں گے تو آپ کو value ملے گا 0.16 اب آپ نے ان تین جو آپ کے پاس multiply والے values ہیں according to the demand rule پہلے multiply والے multiply آپس میں کریں گے پھر ہم addition کرتے ہیں تو پہلے آپ نے ان دونوں کو multiply کیا تو آپ کو value ملا پچاس ہزار اور یہاں پہ b plus بھی ہے اور multiply بھی ہے تو پہلے دونوں کی multiplication کریں گے multiplication کو پہلے گیا جاتا ہے تو جب ان دونوں کو آپس میں multiply کیا تو ہمیں value ملا 80 اب ہم یہاں آتے ہیں اس side جہاں پہ ہمارے پاس ہے one leg plus میں 50,000 جب ہم ان دونوں کو آپس میں کرتے ہیں aid تو ہمیں value ملتا ہے one fifty thousand تو one fifty thousand is equal to p2 plus 180 جو ہے آپ p2 plus 80 ہمارے پاس ہے اور یہ جو آپ کے پاس 80 ہے تو آپ کو معلوم کرنا ہے p2 کا value اسی وجہ سے a2 آپ کا یہاں plus کا ہے دوسری side جائے گا تو وہ ہو جائے گا minus کا تو one hundred fifty thousand minus 80 جب آپ کریں گے تو آپ کو value مل رہا ہے اس کا one four double nine two zero pascal جو کہ pressure two کا value ہے اور p2 کا جو value آپ کے پاس ابھی ملا یعنی کہ one four nine nine two zero pascal ملا اسی طریقے سے آپ اس value کو اگر round off لکھنا چاہیں exponential notation میں تو آپ اس کو لکھیں گے one point four nine nine into five کیونکہ one two three four five پانچ مرتبہ point shift ہو کے یہاں آئی ہے تو one point four nine nine two zero internet power five pascal ہوا اسی value کو اگر آپ round off کریں گے تو آپ کو جو value ملے گا وہ one point five into ten rep power five pascal ملے گا